ضروری نہیں پر ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کر دیا گریں مووی کا نام ہے اکیور آف ویلنیس دو ہزار سولہ تو کہانی کے شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لوگ خارٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی فائننشنل کمپنی میں کام کے اگرٹا تھا وہ پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا ایک دنوں سے اپنی کمپنی کے درف سے ایک لیٹل ملتا ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ اسے کچھ دن کے لیے سویسلینڈ جانا ہوگا جہاں پر ان کی کمپنی کا سی ایو گیا ہوا ہے جو ایک بہت بڑا ہسپٹل بھی ہے ساتھی اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی کمپنی کے سی ایو اب واپس نہیں آنا چاہتے کمپنی کے سبھی لوگ اس بارے میں سن کر کافی حیران تھے وہاں پر کام پیرنے والی لوگ خارٹ کو یہ زمیداری دیتے ہیں کہ اسے سویسلینڈ جا کر اپنی سی ایو کو واپس لے کر آنا ہوگا اب خیر لوگ خارٹ سویسلینڈ پہنچ گیا تھا وہ وہاں پر جا کر ایک گاڑی لیتا ہے اور ویلنس سنٹر کی طرف ڈرائیور کو جانے کا کہتا ہے جو کہ دور کہیں پہاڑوں کے اوپر بنایا گیا تھا اب جب یہ وہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں ہی قادمی آ کر ان کی گاڑی پر کچھ پھینک دیتا ہے جس سے ان کی گاڑی کا شیشہ گندہ ہو گیا تھا ڈرائیور لوگ خارٹ کو بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یہ دو سو سال پرانی اپنی رسموں کو ابھی بھی ساتھ لے کر جلتے ہیں ایسے ہی باتیں کرتے وہ اس ویلنس سنٹر میں پہنچ گیا تھا جہاں پر جا کر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں اور زیادہ در لوگوں کی عمر پچاس سے پچپن سال کی قریب ہیں اب لوگ خارٹ ویلنس سنٹر جا کر ریسیپشنس سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی سی ای او سے ملنے آیا ہوں جو یہاں پر اپنا انداز شروعانے آئی ہیں پر ریسیپشنس اسے یہ کہتی ہے کہ اب آپ ان سے نہیں مل سکتے کیونکہ یہاں پر ملنے کا وقت گیرہ سے تین بچے تک تھا لوگ خارٹ اس نرسی یہ کہتا ہے پلیس مجھے ملنے دین میں بہت دور سے آیا ہوں پر وہ منع کر دیتی ہے یہ کہتی ہے کہ اب آپ کل ہی مل سکتے ہیں اس بات پر لوگ خارٹ کو بہت قصہ آیا تھا اسی لیے اب وہ اپنی کمپنی میں کال ملاتا ہے پر سیگنلز کی وجہ سے کال بھی نہیں لگ پاتی لوگ خارٹ اس ویلنے سینٹر میں ایسے ہی گھومتا رہتا ہے پھر اسے وہاں پر ایک ڈاکٹر ملتا ہے جو ایک چھوٹی سی بوٹل سے کچھ پی رہا تھا لوگ خارٹ اسے اس کی ایک دوا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بس فائٹام انس کی دوایی ہے وہ اب یہاں پر اس ڈاکٹر کو اپنے آنے کی وجہ بتا دا ہے جس پر ڈاکٹر اسے کل صبح دوبارہ آنے کا وقت دیتا ہے پھر لوگ خارٹ باہر آ کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پوٹل میں جانے کے لئے نکل گیا تھا جاتے جاتے وہ کلے کے اوپر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کافی عجیب لگ رہی تھی تب ہی اجانت سے ان کی گاڑی کے آگے ایک ہیرن آ گیا تھا جس سے ان کی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد لوگ خارٹ کو تین دن بعد ہو شایا تھا وہ اب خود بھی ویلنس سینٹر کے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا پاس ہی بیٹے وہ ایک ڈاکٹر کو بھی دیکھتا ہے جس کا نام والمر تھا اور اسی ڈاکٹر نے لوگ خارٹ کا علاج پھکیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کمپنی کو بتا دیا گیا ہے تمہاری ایکسیڈنٹ کے بارے میں اب تم جب بھی یہاں سے جا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گی جاتے جاتے ڈاکٹر والمر لوگ خارٹ سے کافی اچی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کے پانی میں جادو ہے اسی لئے تمہیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوگا تاکہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ اسی لئے وہ ہر تھوڑی دیر بعد پانی پیتا رہے لوگ خارٹ جب پانی پی رہا تھا تو وہ ایک چیز نوٹس کرتا ہے کہ گلاس میں چھوٹا سکتیزہ تھا پر وہ اس بات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا ایک دن وہ ویلنس سینٹر میں گھومنے لگتا ہے جہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر آنے والے سبھی لوگ بہت خوش ہیں اب جب وہ سٹیم بات لینے جاتا ہے تو اس کے ملاقات کمپنی کے سی او سے بھی ہو گئی تھی جس کو یہاں پر لینے آیا تھا وہ سی او سے کہتا ہے کہ آپ کو میں یہاں پر لینے آیا ہوں پر سی او اس کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتا ہے لوگ خارٹ کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ نہیں گئے تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی بہت بڑا نقصان ہوگا اب بہت زیادہ منانے کے بعد سی او لوگ خارٹ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے اگلی دن لوگ خارٹ نرس کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پلیس آپ گاڑی بلا دیں ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں جس کو میں لینے آیا تھا وہ بھی میرے ساتھ جائے گا جس پر نرس یہ کہتی ہے کہ گاڑی خود ہی تھوڑی تیر میں آ جائے گی آپ کو بس کچھ تیر انتظار کرنا ہوگا اب لوگ خارٹ تہلتے تہلتے باہر گھومنے لگتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ہینا تھا اور یہ وہی لڑکی تھی جس کو اس نے کلے پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا ہے نا اسے یہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر بچپن سے رہ رہی ہوں میں جانتی ہوں جب پہ یہاں ایک بار کوئی آتا ہے وہ واپس سے دوبارہ اپنی مرضی سے نہیں جا پاتا جو سن کر لوگ خارٹ کو کافی عدیب لگا تھا یہ اب دوبارہ اندر جا کر سی او کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو ابھی تک وہاں پر نہیں آئے تھے وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتے وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں تھے جس کے بعد لوگ خارٹ ڈاکٹر والمر کی پاس جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میری کمپنی کی سی او کو کہیں پر دیکھا ہے جس پر والمر اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں ابھی تم اپنے سی او کو کہیں پر نہیں لے جا سکتے ان کا ابھی علاج پاکی ہے تب ہی وہاں پر لوگ خارٹ کے بھی ناک سے خون آنے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہ ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر والمر اس کا علاج کر رہے تھے اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تم تھوڑے بیمار ہو تو میں یہاں پر کچھ دن رہ کر اپنا علاج کروانا ہوگا لوگ خارٹ کو والمر کی ان باتوں پر یقین تو نہیں تھا پر وہ یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے ابھی بھی شک تھا اس لیے والمر کی جاتے ہی وہ اپنے سی او کی فائل کو چرا لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خارٹ کا بھی علاج شروع ہو گیا تھا اسے ایک بہت بڑے پانی کے چمبر میں ڈال کر اکسیجن والا پائپ لگا دیا گیا تھا اس نے اس پانی میں 30 منٹ تک رہنا تھا اور وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی اس پر نظر رکھ رہا تھا پر ابھی ادھر ایک نرس آتی ہے اور ڈاکٹر اس نرس کے ساتھ بیزی ہو جاتا ہے پانی میں ان لوگ خارٹ کے پاس بہت ساری مچھلیاں گئی تھی اس کا اکسیجن ماسک بھی اتر جاتا ہے وہ اب ڈر سے پانی سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر ڈاکٹر اسے باہر نکالتا ہے لوگ خارٹ ڈاکٹر کو یہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر پانی میں بہت ساری مچھلیوں نے حملہ کر دیا جو انسانوں کو ایک منٹ میں کھا چاہتی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ تمہاری ہیلوسنیشن ہوگی ایک وہم ہو سکتا ہے تمہارا اس کے بعد لوگ خارٹ کو اس کے کمڑے میں بھیج دیا گیا تھا رات کو وہ اپنے سی او کی فائل چیک کرتا ہے پر اسے پڑھ کر اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اگلے دن وہ ایک بڑی عورت کے پاس جاتا ہے وہ بھی اسی ویلنیس سینٹر کی پریز تھی وہ لوگ خارٹ کو بتاتی ہے کہ دو سو سال پہلے جو یہاں کا راجہ تھا وہ لوگوں پر تجربے کیا کرتا تھا اور جو لوگ یہاں پر پہاڑی کے نیچے ٹاؤن میں رہتے ہیں انہیں بہت ساری ناشے مینی تھی ان کا ماننا یہ تھا یہ راجہ کے تجربے کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہیں اسے پہنے وہ بڑی عورت لوگ خارٹ کو کچھ اور بتاتی وہاں پر ایک ورک کنا جاتا ہے جو اس بڑی عورت کو انہیں کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا تھا پر جاتے جاتے وہ لوگ خارٹ سے یہ کہتی ہے کہ یہ دارگ پلیس کالے دنیا ہے اور اسی لئے یہاں پر آ کر کوئی واپس نہیں چاہتا لوگ خارٹ کو پہلے ہی شک تو تھا پر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہیں اسی لئے اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہاڑوں کے نیچے جو ٹاؤن ہیں وہ وہاں پر جا کر پتا کرے گا کہ آخر یہاں پر ہوا کیا تھا اور اب کیا چند رہا ہے راستے میں اسے ہینہ بھی ملتی ہے جو اسے اپنی سائٹی پر بٹھا کر ایک بار ملے گئی تھی یہاں پر لوگ خارٹ جب ہینہ کو شراب پینے کا کہتا ہے تو اس کا ذائقہ اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنے گلے میں لڑکی ایک چھوٹی سی باٹل سے پانی پینے لگتی ہے لوگ خارٹ اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے ہینہ بھی یہی بتاتی ہے جو لوگ خارٹ کو کہانی کے شروع میں ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ ویٹامینز ہے مطلب یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ اسے پیا کرتے تھے تھوڑی دیکھ کے لیے لوگ خارٹ ہینہ کو اکیلی چھوڑ کر تاون میں ڈاکٹر کو ڈونڈنے چلا گیا تھا جہاں پر اسے صرف جانروں کا ڈاکٹر ہی ملتا ہے جو ریپورٹ کو دیکھ کر صرف یہ بتا سکتا تھا کہ تمہارے سی او کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے دات بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں ادھر بال میں جہاں پر ہینہ اکیلی تھی اسے کچھ لڑکی آ کر تنگ کرنے لگتے ہیں تب ہی ادھر لوگ خارٹ پہ آ گیا تھا جو ہینہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ان لڑکوں سے ٹھیک سے لڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ابھی بھی اس کی ٹام پر پراسٹر چڑھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر والمر آ جاتے ہیں جو آ کر انہیں پچا لیتے ہیں اور دونوں کو اپنے ساتھ واپس ویلنس سینٹر میں لے گئے تھے وہ اکیلے مہنہ پر بہت غصہ کر رہے تھے کہ وہ اکیلی باہر کیوں گئی ادھر لوگ خارٹ جو اپنے کمرے میں تھا وہ دیکھتا ہے اس کا ایک دان ٹوب گیا ہے اسے ایسا نکنے لگاتا کہ شاید اس پر جب تجربے کیے جا رہی ہیں یہ انہی کا اثر ہے اب وہ وہاں پر اچھی سے ہر چیز کی چھان بھی کرنے لگتا ہے اسی طرح وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر چیمبرز میں لاشوں کو رکھا ہوا تھا وہیں پر اس کے سی اے او کی لاش بھی تھی تب ہی وہاں پر وال مرا جاتا ہے جو اسے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں اڈی سی تھی ہر جگہ پر پہنچاتے ہو دکٹر کے ساتھ ہی لوگ خارٹ کو پگر کر اس کا زبردستی دات نکال لیتی ہیں وہ جیسی تیسی بچ کر یہاں سے نکل کر باہر کھڑی ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہتا ہے جو اس کو پولیس تک لے گیا تھا وہ وہاں پر پہنچ کر آفیسر کو بتاتا ہے جو پہاڑوں کے اوپر وینلس سینٹر بنایا گیا ہے اس میں لوگوں پر تجربے کے جاتے ہیں اور میں نے وہاں پر بہت سے لوگوں کی لاشوں کو بھی دیکھا ہے جن میں میرے سی او کی لاش بھی ہے اتنی بات سن کر پولیس انسپیکٹر اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی لوگ ہارٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی ورڈامینز کی بوٹل پڑی تھی جو کچھ دیر پہنے اس نے ہینہ کے پاس دیکھی تھی تب ہی وہاں پر والمر بھی آ گیا تھا جس کے ساتھ سی او بھی تھا مگر اس نے تو سی او کی لاش کو دیکھا تھا تو وہ زندہ کیسے ہوئے والمر پولیس آفیسر سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دیماغی مریض ہے آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیں یہ بھاگ کر یہاں پر آ گیا ہے والمر اسے کہتا ہے دیکھو تمہیں دیماغی بیماری ہے ہی لوگ ہارٹ کو بھی اب یہی لگنے لگا تھا کہ وہ بیمار ہے اب اس کا علاج بھی اسی ویلیہ سنٹر میں ہونے لگا تھا ایک دن وہ کو سوچتے سوچتے اپنی ٹانگ کے پلاسٹر کو اتار دیتا ہے جس سے وہ بالکل تھی چل پا رہا تھا اب وہ ایک تجربے والے کپنے میں جاتا ہے جہاں پر وہ انسانوں کو کھانے والی مچھلیوں کی تصویریں دیکھتا ہے اور وہاں پر ایک پانی کا پول بھی تھا جتر اس بری عورت کی لاش کو پھینکا جا رہا تھا جس نے اسے راجہ کے بارے میں بتایا تھا اس پانی میں انسانوں کو کھانے والی بہت سے مچھلیاں تھی ادھر ہینہ کو بھی عجیب ہونے لگتا ہے اس نے بھی پہلی بار لڑکیوں کی زندگی میں ہونے والے مسئلے کو دیکھا تھا پر وہ اس پانے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی جس سے وہ خبر آ جاتی ہے اسی لئے وہ والمر کے پاس آتی ہے کیونکہ ڈاکٹر والمر اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار کرتا تھا تب ہی وہاں پر لوگ ہارٹ پی آ جاتا ہے جو سب کو یہ بتاتا ہے کہ والمر لوگوں پر تجربے کرتا ہے اور انہیں مار رہا ہے اور کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کی طرف اسے مارنے بڑھتے ہیں یہ کہتا کہ نہیں ہم بیمار ہیں ہم بیمار ہیں لوگ ہارٹ کو پکڑ لیا گیا تھا اس لئے اب اسے ایک فلٹر چیمبر میں رکھا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر والمر اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا تم بیمار ہو اور یہاں کے پانی میں جادو ہے جسے تم ڈریکٹ کسی کو نہیں پلا سکتے دراصل وہ چھوٹی بوٹل میں پانی جو ہم نے ہر کسی کے پاس دیکھی وہ پاری یہاں پر رکھے ہوئے انسانوں کا پسینہ تھا جو کترا کترا کر کے انہیں پلایا جاتا تھا والمر کہتا ہے کہ ہر انسان سار سے ستر سال تک جیتا ہے پر یہاں پر رہنے والے لوگ دو سو سے تین سو سال تک جیتے ہیں جو اسی پانی کے جادو کا اثر ہے اب والمر وہاں پر ایک پائپ لگا کر لوگ ہارٹ کے موں میں مچھویاں ڈالتا ہے جو اس کے اندر جاتے ہی اب اس کا پسینہ نکلنے لگتا ہے یعنی کہ والمر کے زبان میں پیور وارٹر جادوی پانی ادھر ہینہ کو دکھایا جاتا ہے جو اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ ڈاکٹر والمر سے کروائی جا رہی تھی لوگ ہارٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا پر اب وہ ہینہ کے ساتھ ڈالت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اس لیے وہ چکے سے والمر کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کی ایک کتاب کو دیکھتا ہے وہاں پر پڑی اسی کسویر بھی ملتی ہے جسے دیکھ پر اسے یہ پتا چلا تھا کہ دو سو سال پہلے جس راجہ کے بارے میں اس نے کہانی سنی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر والمر ہی ہے یہاں پر والمر کی جو بیوی تھی وہ اس کی بہن تھی اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ان دونوں کی ایک بیٹی ہوئی جو کوئی اور نہیں بن کے ہینہ تھی والمر کی بہن یعنی کہ اس کی بیوی تو مر گئی پر وہ اور اس کی بیٹی ہینا دو سو سالوں سے زندہ تھی اس بارے میں ہینا کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ والمر ہی اس کے ڈرڈ ہیں وہ تو شادی کرنے پر بھی راضی نہیں تھی پر والمر وہاں پر زبردستی اپنی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے اور اسے نے جا کر بیٹ سے بان دیا تھا تب ہی ادھر لوگ کھٹا جاتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو والمر کہتا ہے کہ اس بات کا انتظار تو میں دو سو سالوں سے کر رہا ہوں اتنا کہہ کر والمر اپنی چیرے سے ماسک اٹھاتا ہے ہم اس کا یہاں پر اصل چیرہ دیکھ پاتے ہیں جو بہت خوفناک تھا اب لوگ کھٹ ادھر اپنے لائٹر سے آگ لگاتا ہے پر اس لڑائی میں والمر جیت رہا تھا ہر طرف آگ لگ چکی تھی تب ہینا ایک کلھاڑی لے کر والمر کے سر پر دے مارتی ہے جس سے دو سو سال پرانا راجہ یعنی کہ والمر اب مر چکا تھا لوگ کھٹ اور ہینا بھی باہر آتے ہیں پورے ہسپٹل میں آگ لگ دیتی جسے دیکھ کر سب ہی مریض دانس کر رہے تھے کیونکہ ان کا دیماں کی دوازن اب خراب ہو چکا تھا لوگ کھٹ ہینا کو لے کر اس کی سائیکل پر یہاں سے بھاگتا ہے لیکن تب ہی اس کی ٹکر ایک گاری سے ہو گئی تھی جس میں اس کی کمپنی کے لوگ تھے جو اسے یہاں پر لینے آئے تھے پر وہ جانے سے منع کر دیتا ہے اور ہینا کے ساتھ ہی یہی پر رہنے کا فیصلہ کرتا ہے ہم جاتے ہوئے لوگ کھٹ کے چیرے پر شیطانی مسکرات کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں والمر کا تجربہ اس پر کامیاب ہو گیا تھا اب وہ ہینا کے ساتھ یہاں پر دو سو سالوں تک زندہ رہنے والا تھا اور اسی کے ساتھ یہی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے